بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاکرات کرنے کے لیے چاہتا ہے بھارتی وزیرت خارجہ وزیر خارجہ پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں پہلے وہ ایران گئے تھے مزاکرات کرنے کے لیے انڈین فورن منسٹر وہاں پر چلے گئے اب پاکستان کے جو فورن منسٹر نے شاہ محمود قریشی صاحب ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ تھا کہ طالبان کے پاس واپس کنٹرول آنے سے گورنمنٹ کا افغانستان میں ٹی ٹی پی کیا مضبوط ہو گیا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کو بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں تو ایک تو یہ پاکستان کا بھی کنسان ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے اب ڈھائی سو کے قریب ازلا پر طالبان واپس قابض ہو چکے ہیں اور جو افغان گورنمنٹ کے سولجرز تھے وہ سرانڈر کر رہے ہیں ان کے سامنے بہت ساری جگہوں پر تو بغیر ریزسٹنس کے سرانڈر کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پر یہ ایک پیسفل ٹرانزشن آف پار ہوگی یعنی کہ طالبان واپس آ آ جائیں گے اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی یا پھر یہ خانہ جنگی کی طرف بات چل جائے گی یہ تمام معاملات آج کے پروگرام میں ڈسکاس کریں گے لیکن میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ افغان وار پہلے جو اسی کی دہائی میں ہوئی تھی جس میں جنرل زیال حق سب پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے اور امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے اور میں نے آپ کو ایک دفعہ وہ کلپ بھی سنوایا تھا پچھلے ہفتے جس میں جنرل زیال اللہ کہہ رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کو بہت ساری تسلیہ وغیرہ دے رہے تھے اس ٹائم کے جو حالات و واقعات اور معاملات تھے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کا رخ تھا یا امریکہ جو چاہتا تھا پاکستان وہی پوزیشن لیتا تھا رونلڈ ڈریگن صاحب سولہ جولائے انیس سو چھاسی کو کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستانی پرائم منسٹر محمد خان جنیج جو وہاں پر بیٹھے ہیں یہ تسلیہ آپ نے دیکھی انیس سو چھاسی میں جو رونلڈ ڈریگن امریکی صدر دے رہے تھے پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم ایک فری افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں ٹرولی انڈیپینڈن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں ڈیموکرسی دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھے گا اس کے بعد آگے آپ کو یہ یاد کرا کے کچھ اور بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے محمد خان جنیج جو صاحب جو اس تقریب میں موجود تھے انہوں نے کیا کہا یہ سنے تو آپ نے سنا جنیج جو صاحب بلکل ان کے ساتھ اتفاق کر رہے تھے اور جنرل زیاء الحق جو صاحب چیف آف دی آمی سٹاف بھی تھے پریزیڈنٹ بھی تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ یعنی کہ اگزیکلی جو امریکہ پاکستان کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے سیچویشن اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا جنرل زیاء الحق صاحب بھی اس سے فلی اتفاق کرتے تھے اگری کرتے تھے کیا کہہ رہے تھے سنی تو اگلا نمبر آپ کا ہوگا پاکستان کا this is what the leadership thought at that time and that was one of the reasons the leadership of Pakistan decided to take part in the war اچھا جی اس کے بعد جب وہاں سے انخلاہ ہوا وہ امریکی تو چلے گئے اور وہ جب چلے گئے تو اس کے بعد وہاں پہ جو معاملات تھے سوویٹ تو گئے امریکی بھی بعد میں امریکہ کا جو interference تھی intervention تھی وہ وہاں سے ختم ہوگی اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر وہاں پر جو situation بنی خانہ جنگی کی اس کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ کیا impact ہوا پاکستان میں جو clashing of culture آیا ہے heroin culture آیا ہے جو sectarian violence آیا ہے جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہوئیں یہ کئی دفعہ programs میں discuss ہو چکی ہوئی ہیں اب ہم آتے ہیں 9-11 کے بعد کی جو صورتحال بنی تھی اب 9-11 کے بعد جب صورتحال بنی ہے امریکہ جا چکا تھا پھر واپس اس نے افغانستان آنا تھا القاعدہ کو defeat کرنے کے لیے تو صدر بوش صاحب پھر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں افغانستان ہم اپنے لیے نہیں آنا چاہ رہے ہیں ہم تو افغانستان کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں افغانستان کی تعمیریں نو کرنا چاہتے ہیں سنیں پریزیڈنٹ بوش کیا کہہ رہے ہیں تو یہ وہ کہہ رہے تھے آپ نے سنا لیکن اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایونچلی کہا کہ میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو جنگ میں نہیں چھونک سکتا ہم مزید اس جنگ کا ایسا نہیں بن سکتے افغانستان ہماری ذمہ داری نہیں ہے افغان کون کی تعمیریں نو ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ افغانیوں کی اپنی ذمہ داری ہے انہیں خود اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں یہ فیصلہ ان کا ہے اور ہم یہاں سے مکمل طور پر اب انخلاق کر رہے ہیں جو ہمارے مقاصد تھے وہ مقاصد پورے ہو چکے اور آپ کے مقاصد جب پورے ہو چکے تو وہ جو آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے بھی ہیں اور ہم یہاں پر نیشن بیلڈنگ کرنے کے لیے آئے ہیں انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ڈیموکرسی کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں ہم سوپر پاور ہیں ہم پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں we want to make sure that this world is a good place اور یہاں پہ civilized countries ہوں civilized governments ہوں اور ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں ہم authoritarianism کے خلاف ہیں ہم کلیشنگ کوف کے خلاف ہیں ہم civil war کے خلاف ہیں ہم civil rights اور human rights کی violation کے خلاف ہیں وہ تمام لوگ جو افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے خلاف تھے ہم ان کے خلاف ہیں جو بچوں کے حقوق کے خلاف تھے ہم ان کے خلاف ہیں بھئی وہ ساری باتیں کدھر گئی جواب کرتے تھے وہ سارے معاملات کہاں گئے جواب کرتے تھے کیونکہ معروضی حالات تو وہی ہیں افغانستان میں almost اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو کوئی responsibility ہے ہی نہیں یہ تو ان کی responsibility ہے ہم آئے تھے اب ہم جا رہے ہیں بائیڈن صاحب کو سن لیجئے جی تو یہ بائیڈن فرما رہے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب یہ جن کے ذمہ داریہ وہ کریں ہم یہاں سے اب جا رہے ہیں اور پھر جیسے گئے ہیں بگرام ائیپورٹ رات کے اندھیرے میں خالی کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ افغان گورنمنٹ کو confidence میں بھی نہیں لیا اور چپ کر کے چلے گئے اور بہت سارا سامان وہاں پہ چھوڑو بھی گئے اور جو نہیں لے جا سکتے تھے امریکن سامان اپنے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ بلڈوز کیا ہے اور میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ لینڈ کروزر گاڑی ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ساری وہ انہوں نے بلڈوز کر دیا ہیں تاکہ اگر ہم اس کو ساتھ لے جا نہیں سکتے تو کسی اور کے کام بھی نہ ہیں اور مجھے وہ تاریخ کے اوراک سے وہ مثال یاد آگئی بنو باسی کے دور میں کہ جب منگولز تاتاریوں نے وہاں پر یہ چنگیز خان ہلاکو خان ان لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا تو لائبریریز پوری کی پوری جلا بھی دی تھی خیر اگزیکلی اس حوالے سے تو ہم نہیں اس کو کہہ سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہم یہاں سے لے جا نہیں سکتے وہ چیزیں ہم ساری جلا دیں تو امریکیوں کی تو خیر جتنے بھی وہ چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے وہاں پہ جو وہ واپس نہیں لے جا سکے وہ انہوں نے وہاں پہ تباہ کی اپنے پینل کا تعرف کراتا ہوں لیفٹنین جنرل امجد شہر فینس انیلسٹ ہمارے ساتھ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لئے اسلامت سٹوڈیوز میں تاریک پیر زادہ سب سینی انیلسٹ آپ کا بہت شکریہ اور میں دیکھ رہا تھا جب میں انٹرو دے رہا تھا آپ بہت غور سے سن رہے تھے اور آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے باتیں آ رہی تھیں اور سوالات آ رہے تھے اور بہت ساری ڈائمنشن سے ساری سچویشن کی آپ یقینی طور پر ڈسکس کرنا چاہ رہے اور ہم کریں گے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک تو سوال تاریک پیر زادہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے فرمائیں گا کہ جیسے میں انٹرو میں دکھا رہا تھا کہ پہلے جو افغان وار اسی کی دہائی میں چل رہی تھی فارمہ سوویٹ یونین وہاں پہ تھا امریکہ کہہ رہا تھا پاکستان کو کہ جی آپ نے اس ریجن کو بچانے میں ہماری جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس میں ہمارا ساتھ دین ہے اور ہمارے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جی ہم بالکل آپ کا ساتھ دینے ہیں اور ہم اتفاق کرتے ہیں جو بھی آپ کی سوچ ہے وزیاللک صاحب کا میں نے کلپ دکھایا جنیجر صاحب کا کلپ دکھایا آگے ہم نائن الیون کے بعد آجیں تو مشارف صاحب نے بھی وہی کیا جب انہوں نے کہا you are either with us or against us یوں اور بات ہے کہ ویسے سٹونیج کی دھمکی بھی دے دی تھی جی جی ٹھیک ہے تو مشارف صاحب نے بھی کہا جی we are with you کیا یہ بات درست ہے کہ this is the first time کہ پاکستان اپنی ایک different independent policy foreign policy کو پرسو کر رہے ہیں اور امریکہ کی چاہت کے باوجود کہ ہم ان کو basis دیتے ہیں یہاں پر یا پھر کوئی military intervention ہوتی پاکستان کی پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا ہے would you agree میں اس کو دیکھیں بیریسٹر صاحب بڑی ایک clarity کے ساتھ بات کرنی چاہیے لوگ کرتے نہیں ہیں مجھے بڑا افسوس ہے اس تو جو pressure تھا وہ pressure یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا کیا کریں گے بھش کے جو الفاظ تھے اور اس لیے میں مشرف کی اس policy کے خلاف نہیں ہوں کہ اس نے اجازت تعاون کیوں کیا they simply said either you are with us or with the terrorist تو انہوں نے تو پاکستان سے گزر کے جانا تھا ہر حال میں you would have been bombed to death آپ لوگوں کے پاس کو راستہ نہیں تھا اس وقت دھمکی تو آگئی نا نہیں دھمکی تو آگئی لیکن مشرف کا فیصلہ درست تھا جو کہ ساری دنیا کہتی ہے غلط تھا تجھے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ بہت کفتو ہے بازاری کفتو ہے تمام کا تمام ڈیپلمیٹک کور جو اس وقت یہاں تھا اور اس کا جو ڈین تھا احمد عبدالرزاق سلمان فلسطینی تھا میری ان سے بے شمار دفعہ بات ہوئی ہے میں نے کہا کیا ہوتا اگر مشرف اجازت نہ دیتا وہ کہتے the United States would have attacked پاکستان ایک شخص بھی اس میں کسی کو شبہ نہیں تھا اور میری اپنی رائے بھی یہی تھی اور مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کی رائے آپ کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک سکتا اگر اس ٹائم پہ پرویز مشرف صاحب کی بجائے پارلیمنٹ ہوتی ڈیموکرسی ہوتی پارلیمنٹ تو خیر تھی میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں تو کیا یہی فیصلہ یہ پارلیمنٹ موجود تھی جب ایپٹ آباد پر حملہ ہوا ہے ناظرداری صاحب نے جو ہمارے عظیم جمہوری رہنماء اور بوٹو خاندان کے نمائندے ہیں انہوں نے کیا کیا بلکہ بارہ گھنٹے سے کم عرصے میں جب اسلامہ کو مارا گیا ہے تو جنرل میں آرٹیکل لکھا تعریف میں جب یوسف رضا گلانی بڑی مزیگی بات ہے اس کی تعریف کی اور کہا کہ جناب بڑا زبردست واقعہ ہو گیا ہے تو ملک میں گالی جب پڑی اس بات کے جواب میں تو سب نے اپنے بیانات بدلنے شروع کر دیئے تو یہ لوگ بلکل ان کے بازو ٹانگیں پاؤں دل جسم دماغ کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ جب دباؤ پڑتا ہے تو پھر ان لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی پوری جنگ میں میں اعتراض نہیں کرنا چاہتا زرداری صاحب پہ تقریباً ہی نہیں تھا نہ کسی جنگزدہ علاقے میں گیا نہ کسی اور علاقے میں گیا مقصر بات یہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے درست فیصلہ کیا تھا لیکن جو بات آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ موجودہ حکومت نے درست کیا ہے وہ پریشر اس وقت موجود نہیں ہے ایک بات یاد رکھنے کی ہے یہ بات کہ وہ اڈے مانگ رہے ہیں ہم سے ٹونی بلنکن نے بالکل وضاحت سے کہا تھا کہ پاکستان اس پارٹ آر ڈس گیم بات کو سمجھیں اگر ہم راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اگر وہ پریشر ہوتا جو کہ مشرف صاحب کے دور میں تھا تو عمران خان کا فیصلہ بھی مختلف ہوتا آپ کے خیال میں میں اس طرح اس بات کو کہوں گا میں عمران خان کے دل میں تو نہیں جا سکتا لیکن جو مجموعی طور پر ہم نے دباؤ دیکھیں آتے ہوئے پسلے تین سال میں شاید تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرتا اور ایک بات کا میں ابھی جو شبہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں یہ بڑا قلیدی ہے لوگ نہیں کر رہے جو ابھی بھی واشنگٹن سے کال آئی ہے کل ٹونی بلنکن کی اس میں بہت زیادہ تعاون کی بات پاکستان سے کی گئی ہے اچھا یہ جس ہوتا آپ ریگن کی تصویر وہ دکھا رہا تھا جنیجو کی میں بیسیوں سال میرے گزرے ہیں تو میں نے ان کے مختلف صدروں کو بات کرتے ہوئے بلکل وہاں سے بھی دیکھا ہے اور یہاں سے بھی اور میرے کوئی غلط فہمی نہیں ہے ان کے متعلق ان کی اپنے مفادات ہیں انہوں نے تو وہی کرنا ہوتا بلکل ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنے لیے لیکن دیکھیں یہ جو ساری صورتحال اس وقت ہے یہاں پہ اس کے اندر تو اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا لیکن تھوڑی سی مجھے جھکاو نظر آتا ہے کہ اگر مثلا جیسے کہ ایڈمیرل کربی نے جو پینٹاگون کا ترجمان ہے اس وقت جو پچھلی دور میں بھی ترجمان تھا اس نے بھی کہا ہے کل یہ پرسو اس نے کہا کہ ہمارے جو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں وہ اس کے اندر گلف میں کھڑے ہیں اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی افغانستان میں تو we'll use them تو ذرا میری بات دیکھ لیں وہ use کیسے ہو سکتے ہیں وہ use ہو سکتے ہیں صرف پاکستان کی airspace سے تو میرا نرک خیال میں ذرا سا یہ جو airspace کا معاملہ ہے اس پر clarity نہیں آئیے بھی تک وضاعت کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ عمران اپنی حکومت کو تباہ نہیں کریں گے کسی ایسی اجازت کو دے کے لیکن دباؤ جب آئے گا پھر دیکھیں گے لیکن ایک بات میں اور چلتا جا میں آتا ہوں آپ کی طرف یہ ایک فکرہ کہہ دوں جو صورتحال ہے افغانستان میں وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ امریکیوں نے دو سال طالبان سے مذاکرات کیے ہیں اشرف غنی سے نہیں کیے انہوں نے safe exit مانگا ہے اتنے ہی مذاکرات ہوئے ہیں ٹرمپ کے دور میں بھی اور اب بھی اور انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کریں گے اور دیکھیں آپ نے جو تعداد گنوائی ازلا کی دو سال سال کے پچاس وہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں نا تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکی انہیں کو حکومت دے کر گئے ہیں اعلان کیے بغیر جن سے انہوں نے حکومت لی ہے لہذا وہ جو چین کے خلاف سازش اور پتہ نہیں دنیا کے خلاف سازش اس علاقے سے ہونی ہے وہ ہمارے دانشور کرتے رہے ہیں اس طرح ہم بوگس باتیں تھیں جن صاحب یہ فرمائیں گا کہ اب جو صورتحال ہے جس طرح سے طالبان اب ازلا میں کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور ڈھائی سو کے قریب ازلا میں ان کا کنٹرول ہو گیا اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ اف دی ٹوٹل ایریا افغانستان اس آر اس انڈر آر کنٹرول تو اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پیس فل ٹرانزشن ہو جائے گی یا پھر یہ سیول وار خانہ جنگی کی طرف بات جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ ایک خانہ جنگی کی طرف سیچویشن جاتی ہے تو پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا وہاں سے جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے پناہ گزینوں کا کوئی ریلہ پاکستان میں آنے کے چانسز ہیں اور اگر آتے ہیں تو پاکستان گارنمنٹ یا ریاست ان کو پاکستان میں کسی ایک جگہ تک محدود کیسے کر سکتی ہے کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ مکمل طور پر پورے اعتماد سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی یا مہاجرین نہیں آئیں گے لیکن بہت ساری پوسیبیلٹی ہے کہ شاید نہ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے جب جہاں پر مختلف رضلہ پکرے ہیں کیا پکستان کیے ہیں تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو پروسٹنگ پوائنٹس ہیں ہم سایا ممالک کے ایکٹس میں یعنی تاجکستان کے ساتھ اور اسبکستان کے ساتھ ایران پاکستان چائنہ یعنی انہوں میں وہ رسے جہاں سے لوگ نکل سکتے تھے باہر انہوں میں وہ پکٹیورٹ کر دی ہیں اگر تو وہ عام پبلک وہاں سے نکلنا چاہتی ہے جیسے میں نظر آ رہا ہے کہ جناب وہاں مہاجرین آ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ دھوکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہوں کیونکہ مہاجرین جو ہے وہ افغانستان کی طرح جا رہا اور سارے ملکوں نے اپنا یہ کنسرن ان سے مینشن کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر لہذا لگتا یہ ہے کہ وہ جانے نہیں دیں گے لیکن اگر آ جاتے ہیں تو شاید اتنے نہ آئیں لیکن پاکستان ان کو پھر بارتور ان کو کنپائن کرنا ہوگا وہیں جہاں فینس لگی ہے اس کے تری یہ آپ نے ہماری زیرنڈ آئین ہے اس کے تری وہاں پہ اور ان کا آپ کہہ دیجئے کہ سیکیورٹی ارینگمنٹ وغیرہ ان کو چیک کرنا ہے ان کو ٹیرس نہ ہو یہ پروسس بڑا زیادہ تصفیل سے کرنا ہوگا اور اسی پیاری جو ہمیں چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کا نکلنے کا جو ہم سوچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہوتا کہ وہاں پہ اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے اور جب یہ سیول وار شروع ہو جاتی اندر تو پھر لازمان لوگ میں در ادھر باگیں گے سیول وار کو بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں جو وہاں پہ کچھ ہو رہی ہیں کچھ نہیں چاہیں وہ یہ ہے کہ طالبان ابھی تک انہیں بائیکارٹ نہیں کیا گفتر شنیس کا حکومت نے اپنی ٹیس پلان پیش کی ہے جو طالبان پیڈی کر رہے ہیں اور طالبان نے یہ کہا ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں ہم اپنے ٹیس پلان دے کے آئیں اور ہم اس کو پیز کریں گے اس پرسس کو یہ بھی تو سیول شاہین نے پھر اس نے یہ بھی کہ باوجود اس کے میدان جنگ میں ہمارا پلڑا بھاری ہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم مذاقرات کا رستہ نہیں کھوں گے اور یہی ایران نے بھی ان کو میسیج کی ہے یہی رشتہ نے دیا جاؤں گے اب یہاں پہ ایک چیز جو پریشان کنہ بھول گیا ہے کہ وہاں ملیشیا کھڑی کی جا رہی ہے ملیشیا نورٹ میں بھی احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود وہ پیار کر رہا ہے اسی طرح اسماعیل خان نے حیرات میں ایک ملیشیا بنانے کا اعلان کی ہے وہاں لوگوں کو کٹھا کر رہا ہے لیکن یہ ملیشیا جو ہے یہ اسی وقت سارگر ہوں گی یہ مقابلہ کر سکیں گی اسی وقت جب ان کو باہر سے کوئی پیسے دے گا ہتھیار دے گا اور وہ دے گا ایمونیشن بغیرہ یہ کام روکنے کے لیے پاکستان کو اور سارے ملکوں کو یہ بیجنل اپروچ عداب کرنے چاہیے جہاں ریشیا چائنا پاکستان اور ایران ملکہ یہ فیصلہ کرنے کہ ہم کسی کو بھی اپنے پروکٹی نہیں انٹریوز میں اپیل کر رہے ہیں لوگوں کو مختلف ملکوں کو کہ ہمیں ریپن دوگر دی جائے تاکہ ہم طالبان کے خلاف ملیشیا تیار کر تو وہ چیز روک نہیں ہوگی اور اس کو روکنے میں یہی ہے کہ ہم سایہ ملکوں کا بہت بڑا روہ تو ریجنل اپروچ اگر ہم دیں تالے ملک یہ بھارتی وزیر خارجہ پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں وہاں پہ آجا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ میری نظر میں آپ مزید اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا نمبر ایک یہ کہ افغانی سرزمین استعمال کر رہا تھا بھارت اور روہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے کے لیے تو ایک تو یہ ان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ وہاں پہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے تو نیا رجیم جو آتا ہے وہ انہیں وہ تمام تر حرکتیں اور کاروائیاں کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے ایک تو یہ ان کا کنسرن ہے دوسرا انہوں نے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے جس کا ذکر آج ڈی جی آئیس پی آر نے بھی کی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا بھی ان کو ڈر ہے کہ جی وہ ڈوب نہ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں اب جب کہ طالبان سارے افغانستان کو ٹیک آور کر رہے ہیں ہندوستان اب طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملہ تیہ کرنے کے چکر میں ہے یا تاریخی اعتبار سے جس طرح سے وہ شمالی اتحاد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں طالبان مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے میرے خیال ہے کہ انڈیا کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ تعاون اس طرح قوم جساہب نہیں کر سکتے ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اپنے پروجیکٹ وغیرہ جو ہیں ان کو کنٹینو کریں لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ وہ اپنے انٹیلیجنس نیٹ برک وغیرہ اسی طرح چلا لیں گے وہ مشکل ہے اس کی بڑی سیدی کی وجہ ہے وہ یہ کہ طالبان نے ایک کو جو شروع میں ایگریمنٹ کیا وہ اس میں انہوں نے امیتنوں کو بھی انڈرٹیٹن دی کہ ہماری دمین یہ کسی اور کے اقلاب سمار نہیں ہوگی دوسرا ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمسایہ ملک جن کے بارڈرز ملتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنے زیادہ ہوگی ہے اور اگر ان کی سردمین سے بھارت نے یہ کام کیا تو مشکل ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ یہ ریشیا ایران اور بھارت کی ایک وقت سارے ناؤرن لائنس سپورٹ کر رہے تھے لیکن پانچ سال پہنڈے دو ہزار غاربان پندرہ میں یا چور سولہ میں ریشیا نے اور ایران نے چھوڑ دیا اور تالبان کے افتراب لڑنے کے بجائے تالبان کی مدد کرنی شروع کر دی بھارت آخری دن تک لگا رہا ہے پھر بھارت نے بڑی کوشش کی سپوائل بھی کرنے کی وہ سکھوں کے گردوارے پہ اٹیک کرایا اور کئی جگہوں پہ کرا کے تو یہ انزام لگانا چاہتے تھے میشہ لگاتے رہے تالبان پہ تاکہ تالبان کو بدنام کیا جائے کہ یہ معاہدے کو وائلیٹ کرنے تو یہ وہ تالبان کو پھتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا تھی لہذا وہ ان پہ اعتماد نہیں دی دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے وہاں پہ کسی ملیشیا کو سپورٹ کرنا پہلے یہ بڑا مشکل ہوگا پہلے یہ ایران کے رستے یا ادھر سے نوٹ سے لے کے آتے رہے ہیں لیکن اگر آج ریجنل کنٹریز نے یہ سارا کر لیا کہ ہم نے کسی کو پروپسی نہیں برانا تو بھارت کے لیے وہاں پہ بیپن پہنچانا بڑا مشکل ہوگا بھارت کوشش یہ کرے گا کہ وہ وہاں پہ پاکستان انٹی فیلنگ جو ہیں لوگوں میں جیسے پہلے پرموٹ کرتا رہے اور چائنہ انٹریسٹڈ ہے کہ اس کو ایران سے ڈریکٹ مل جائے فہنستان کے رستے اور یہ سارا رستہ آگے کریکٹ ہو جائے سینٹرل ایشیا سے اگر چائنہ سکھٹی ٹو بلین لے کے جاتا ہے تو بھارت بیتے ہی وہاں پہ ختم ہو جائے گا اس کو حیثیت تو وہ نہیں رہے تو یہ ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے چائنہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکل جانے کی ایڈوائز کی ہے چائنہ نے تو اس وقت سیچویشن جائے نا وہ تھوڑی انسرٹن ہے کہ وہاں پہ سیچویشن بنتی کیا ہے کیا خانہ جنگی ہوتی ہے نہیں ہوتی اور اگر خانہ جنگی کی طرف جاتے ہیں اس صورتحال میں پھر ظاہری بات ہے ہر ملک چاہے گا کہ اس کا اثر ہے وہ ہم تک نہ پہنچے یا ہمارے شہری وہاں پر اس میں نقصان اٹھائیں تو سعودی ارب تھا اور ایک یونائٹڈ ارب ایمیریٹس یو اے تھا پوری دنیا میں باقی جگہوں پہ ریکنیشن نہیں ملے تھی اب جب یہ حکومت بنے گی اور معیدہ بھی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تو کیا امریکہ یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں اس حکومت کو ریکنیز کریں تاریخ پیرزادہ سب سے پہلی بات یہ کہ طالبان وہاں پر آتے ہیں تو تسلیم کیے جائیں گے اب کی بار پہلے تو صرف پاکستان سعودی ریبیا یو اے ای بڑا کلیزی سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں جس سریٹیجی کے تحت جس تذویراتی ایک کوشش کے تحت طالبان کو سیاسی طور پر اور اسکری طور پر پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس میں جنگ اور تصادم جو ہے مختلف گروہوں کے درمیان اس کو انہیں ترجی نہیں ہے ان کے ہاں جو اس کا موازنہ آپ کیجئے اس وقت 1996 سے جب وہ ایک بڑے تصادم پچاس دار لوگ قتل ہوئے تھے کابل میں اور اس کے بعد انہوں نے آکے اختیار سنبھالا اور پھر پچانویں فیصد افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی تھی اس تو صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے یونی سٹیٹس ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاہدے کر کے اپنی فوج کو لے کر اور ان کے لیے کوئی بڑی مضاہمت چھوڑے بغیر یہاں سے چلا گیا ہے اب باقی جو بات کر رہا ہے بائیڈن میں اس سے متفق نہیں ہوں ہاں ایک بات دوسری یہ کہ جو بات ہو رہی تھی انہوں نے بڑے طریقے سے جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ تمام بورڈرز کو اپنے کنٹرول میں تقریبا لے لیا ہے یا مزید آ جائیں جو رہ گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ افغان فوج اور اشرف غنی کو یہ پیغام واضح طور پر چلا جائے جمع وہ ازلا جن کا ذکر آپ نے کیا دو سو ساٹھ کی قریب جو ان کے پاس آ چکے ہیں پونے چار سو میں سے تو میں یہ کہتا ہوں وہ پیغام دے رہے ہیں یہ نفسیاتی دباؤ پیدا کر رہے ہیں دیکھو تصادم کا فائدہ نہیں ہے یہ ریاست ہمارے کنٹرول میں آہستہ آہ رہی ہے امریکی ہم سے مذاکرات کر کے گئے ہیں اشرف طالبان اشرف گانی کو سیف ایگز دیں گے دیں گے دیں 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 یہ دیکھیں کہ جب فارم سوویت یونین وہاں پر تھا اس ٹائم پہ جب انہوں نے کومنزم گورنمنٹ وہاں پہ جو ان کے سرپرستی میں بنی نجیب اللہ was there اندی افغانستان گورنمنٹ میں تو ان کو سریام پھانسی دی تھی نائنٹی سکس میں طالبان نے اس ٹائم پہ بٹ اس ٹائم راؤ مائی قویشن اس آپ نے کہ دیں پلینگ سمارٹلی پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے وفود بنے ہوئے ہیں پھر وہ ایران جا رہے ہیں پھر وہ روس جا رہے ہیں پھر وہ امریکہ کے ساتھ مائیدہ کر رہے ہیں پھر وہ مائیدے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پریس بریفنگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم تنگ کہ وہ مائیدہ سٹراتیجی ہیں مائیدہ طالبان ایک مائیدہ سوچ ہے اس کے ساتھ بلکل درست یہ بات ہے جب اشرف غنی واشنگٹن گیا ہے تو اس نے بائیڈن نے کہا کیا ہے اس نے بڑی وضاحت سے کہا ہے تالبان کے ساتھ یہ آپ نے مسائل اب حل کرنے ہیں تو وہ کہہ کہہ رہا ہے اشرف غنی سے آپ تالبان کے ساتھ معاملات کو حل کریں اس نے تالبان کر سکتا ہے اشرف غنی کر سکتا ہے اس نے کیا کرنا امریکہ نہیں کر سکا چلا گیا بیس سال بعد سکتا بشغنی نے کیا کرنے پیغام دینے کے دو مطلب تھے تصادم کا بھی بڑے فائدہ کوئی نہیں ہے تالبان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے میں اور چکہ اکثریتی حکومت جو ہے یہ اقتدار میں اکثریتی حصہ جو ہے کھل کے بات کرنی چاہیے نا وہ تالبان کے پاس ایک دفعہ دوبارہ جب طالبان آتے ہیں بیس سکر سال کے بعد تو پھر کیا ہو افتانستان میں پہلے جو کرٹسزم ہوتا تھا طالبان میں انٹرنیشنل لیول پہ جس کو بنیاد بنا کے امریکہ یہاں پہ ہے انہوں نے پہلی بات کی کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں بچوں کے حقوق کے خلاف ہیں ڈیموکرسی کے خلاف ہیں سیول رائٹس کے خلاف ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں سیول لیبیٹیز کے خلاف ہیں فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہیں یہ ساری باتیں کہیں نا جی میں یہی آپ سے کہہ رہو تو آپ کے خیال میں اب کے جو طالبان آئیں گے ان کو سیم تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر یہ کوئی افغانستان ہو سکتا ہے تھوڑا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ جو بائیڈن نے ابھی پھر اس کا حوالہ دیتا ہوں جو میٹنگ ہوئی تھی ذکر نہیں خاص طور پہ کیا میں طالبان کا پوچھ اسی طرف بائیڈن اسی طرف آ رہا ہوں اس نے وہ دباؤ پیدا نہیں کیا طالبان پر مطالبات سر وہ کیوں کریں گے وہ کوئی افغانستان کے دین دینہ داری پیشلے سدور امریکنز دو نوٹ کیر پیشلے افغانی میں تو صرف اب سوچو گی اس طالبان کیا کریں دیکھیں جو میں نے ان کے بیانات دیکھے ہیں تعلیم کی حد تک نہیں روکیں گے نہ خواتین کو نہ بچوں کو نہ کسی اور کو یہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ ان کے بیانات بھی موجود ہیں انکہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں بات تو یہ ہے کیا مغربی تحزیب کو جسے کہتے ہیں آزاد آزادانہ زندگی جو مغرب کے تصور کے مطابق ہے جسے آپ اور میں جنرل صاحب سمجھتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے افغانستان میں اس کے لیے ایک بہت بڑے ارتقائی عمل کی ضرورت ہے جو افغانوں کے درمیان خود ہونا ہے بائیڈن نے بڑی دیانتداری سے باگ گئے یہ آپ نے اس معاملے کو آگے لے چلنا ہے ہم باہر سے بیٹھ کر بائیڈن پہ چھوڑ رہے ہیں سر تالبان ابھی آپ کو دو حصوں میں جواب ہے ایک خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے مغربی اقدار کی گنجائش ابھی نہیں ہے کسی زمانے میں اگر آئی تو اس کے مطلق میں پیش گئی کرنے کے لئے مغربی اقدار تو پاکستان میں نہیں ہے مغربی اقدار تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن خواتین کی تعلیم ہے وہ یہاں پہ پوسیبل ہے سکول کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور جابز بھی کر سکتی ہیں پولٹکس میں کریئر بھی پرسو آپ نے دیکھا کہ اس صورت بھی جو اشرف غری کی جو ڈیلیگیشن تہران کے اندر جو گیا تھا اس کے اندر خواتین شامل تھیں اور طالبان ان سے ہی مذاکرات کر رہے تھے اور طالبان کے اپنے وفود میں بھی خواتین شامل تھیں لہذا آپ اس کو بہت زیادہ سخت کیرد ہو کر انہوں نے گنجائز چھوڑی ہوئی ہے جیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تائم اراؤن تالبان تیک اوور ان افغانستان آئی یو سینگ افغانستان اور نووے کی دہائی میں تھا پہلے یہ ذرہ دین میں رکھ لی کی تبدیل کی کی ہے اس کو امریکہ کے نکلنے سے پہلے جب امریکہ یہاں پہ تھا آپ نے دیکھا اشتر بنی بڑا ایراغن تھا پاکستان کے خلاف اور بہت کچھ باتیں کرتا تھا اپنی پرپوزل چلاتا تھا جس دن جس دن سے وہ امریکہ سے ہو گیا ہے یہ بجھ گیا ختم ہو گیا اس کی طرف سے کہ طالبان نے بھی مذاکرات کا رسطہ نہیں چھوڑا اور وہ ابھی تک اس چیز کے اوپر سائن ہے اب صورت آلاغے جو بن سکتی ہے جو طالبان کا حکمرانی کا وہ یہ ہے طالبان کو حکمرانی خود اگر وہ صوفی حضرت خود حکمرانی کرے تو اسی صورت میں دل سکتی ہے اگر وہ کوئی معاہدہ نہ ہوں اور قابل پہ قبضہ کریں وہ طاقت کے ذریعے قبضہ کریں تو پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکتے 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 رابطہ ہمارا مون کتا ہوگی اسی بات پہ جہاں تک کابل پہ قبضے والی بات ہے میں اس کا ذکر کر دوں آپ نے دو سو ساٹھ کے قریب ازلا کا ذکر کیا آنے والے ایک مہینے کے اندر تقریباً کوئی روکنے والی چیز نظر نہیں آ رہی یہ کہیں بھی ہیستہ ہیستہ وہ بقیاء ازلا میں بھی آ جائیں گے غزنی کے قریب جہاں تھوڑی بہت جھر پہ ہوئی ہیں جو جو لوگ ایک سوال بیچ میں رہ گیا وہ جو پاکستانی فورن منسٹر نے کہا ہے جی ملے گی یہ پاکستان کا concern ہے کیونکہ ہم نے دہشت گردی بھوک جی 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 سمجھتا ہوں کچھ باتیں کسی بھی وزیر خارجہ کو نہیں کہنی چاہئے کچھ باتیں جیسے کہ ہم عدالتی معاملات میں کہتے ہیں وہ باتیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو آپ نے نہیں کہنی سکتا ہے اس وقت سے اس تشویش کو فروغ دینا اور ایک فضا پیدا کرنا جس سے اختلاف کا محول پیدا ہو خاص طور پر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی جس کے ساتھ ہم بڑی کاروائی بھی کر رہے ہیں اور ان کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہسٹلیڈی کی فضا کو کیوں فروغ دینا چاہتے نہیں کہنی چاہیے اسی بات بلکہ کہنا چاہیے امید ہے کہ تالبان جب آئیں گے تو یہ جتنی دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں وہ رکھ جائیں گی امید کرنی چاہیے دوسری بات میں ہمارے جو نیشنل سیکیوری آپ کو لگتا ہے کہ تالبان افغانستان میں پاکستان کے ساتھ برے تعلقات تو نہیں چاہیں گے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ایک انسٹیبل پاکستان ہو دیکھیں یہ تالبان بیس سال کی سفارتی عسکری کے علاوہ جدو جہود کے بعد یہاں پہنچے ہیں بے انتہا سمجھدار ہیں آپ دیکھیں ان کا طریقہ کار جس طرح انہوں تہران میں بات کی پاکستان میں جب آئے تھے روس میں جس طرح پہنچے وہاں انہوں نے بات وہ کی ہے دیکھیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں کنسرن کو کہ ہم اپنی زمین کو آپ کے خلاف دہشتگردی کے لیے اور یہی روس کا کنسرن ہے روس کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ طالبان آجائیں ان کا کنسرن یہ کہ یہاں سے زمین استعمال نہ ہو اور یہ ایڈریس کر کے آئے ہیں تو دے نو کہ ہم نے کہاں رکنا ہے اور کہاں تک آگے جانا ہے ایک اور بات پیرزاد صاحب میں کل کے شو میں بھی کرنا چاہ رہا تھا ایک خبر آئی ہے لیٹلی کہ نادرہ کے کچھ افیشلز کو گرفتار کیے اس وجہ سے کہ وہ غیر ملکی لوگوں کو جن میں جنگجو دہشتگرد اور کلعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے جن کا تعلق دائش سے القاعدہ سے یا ٹی ٹی پی سے بھی تھا یا بلوچ قوم پرست تلیدگی پسند تحریکوں سے بھی تھا ان کو پاکستانی شہریت جاری کر رہے تھے can you imagine the fact کہ دس ہزار بیس ہزار روپیہ لے کے آپ کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق کسی کلعدم دہشتگرد تنظیم سے ہو سکتا اور پاکستان میں آکے دہشتگردی کی کاروائی کر سکتا ہے آپ اسے شناختی کارڈ ایشو کر رہے اور چائنیز کانسلیٹ پر جب حملہ ہوا تھا تو ان کی بھی شناخ تبدیل کی گئی تھی اس کے بات چائنیز کانسلیٹ پر حملہ ہوا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو قومی داروں میں بیٹھ کے ایسی عرکتیں کرتے میں اس کو اس طرح کہتا ہوں یہ ملک و قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک فیصد ریعت نہیں ہونی چاہیے آپ کی نوکریاں ملازمتیں ختم ہونی چاہیے آپ کو عبرت ناک سزائیں ہونی چاہیے جنائے سٹیٹس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ جیل سے واپس ہی نہیں آتے ہیں یہ تو لوگ بیس سال کے بعد آ بھی جاتے ہیں نا اب تو قانون تھوڑا سا تدیل ہو گیا آپ کو معلوم ہے لیکن اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ایک سرسی میں روکنا نہیں چاہتا ہوں ایک بڑا حیرت انگیز انٹریو دیا ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنے ناپختہ آدمی کو ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے محید یوسف صاحب کی کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ امریکہ دو ایک دو اشروں تک دو ڈیکیڈ افغانستان میں انویسمنٹ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کیسے جا رہا ہے ارے یار جب لوگوں ملکوں کی مفادات تبدیل ہوتے ہیں یا اگر بائیڈن کے مطابق آپ جائیں تو ان کا مفاد دو ہی تھے ایک تو اسامہ کا خاتمہ دوسرے یہاں سے دہشت گردی کے بنیاد ان کا دعویٰ یہ ہے غلط یا صحیح کہ وہ دوسرا مقصد بھی حاصل ہو چکا ہے جب یہ مقاصد حاصل ہو چکی ہیں تو باقی وہ کہتے ہیں نیشن بیلٹنگ کے لئے ہم نہیں آئے ہیں بیانیہ تبدیل ہو چکا ہے تو آپ کس لئے اس پر حیرانی کا اظہار کریں اس کا مطلب ہے آپ کو معاملات کی بین الاقامی معاملات کی کوئی صحیح ادراک نہیں ہے اور آپ پاکستان کے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یہ بہت بڑے افسوس کی بات اچھا وہ جس مقصد کے لئے آئے تھے صدر اوبامہ نے اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ بوش اور یہ رونلڈ ڈریگن اور یہ جتنے بھی امریکی یہ تو کہتے رہے نا ہم نیشن بلڈنگ کے لئے ایڈیموکریسی کے لئے جا رہے ہیں اوبامہ کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو سنواتے دکھائی ایک سٹیٹمنٹ گول ہے القاعدہ کو ختم کرنا ہے پاکستان اور افغانستان میں تاکہ دوبارہ امریکہ میں دہشت گردی نہ ہو میرا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ القاعدہ تقریبا میں متفق ہوں اس بات سے شاید 98 99 فیصد ختم ہو چکی ہے باقی دائش ورغہ کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ دوسرا گروہ ہے اس کے ساتھ آپ کو نعمت چاہیے لیکن ان کی طرف سے یونیس ویسٹ کے ساتھ دشمنی کی ہمیں کوئی ایسی اقدام نہیں ابھی تک نظر آئے مثلا ان کی موجودگی عراق میں نظر آتی ہے سیریا میں نظر آتی اور ملکوں میں نظر آتی ہے لیکن وہ امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے اور کسی کے لیے ہے یا نہیں نے آئی تھی جس میں انہوں نے ذمہ داری تسلیم کی تھی نائن الیون کی جو دشت گردی کی کاروائی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو اوباما یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک مقصد تھا اس جنگ اور وہ یہ تھا کہ افغانستان میں اور پاکستان میں تو وہ مقصد امریکہ کی نہیں ختم ہوتے وہ کوئی اور ارگنائزیشن جوائن کر لیتے اس ارگنائزیشن کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں وہ آپ کو شاید خطرہ نہیں ہے لیکن کسی اور کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ چیز جب کوئی بھی ملک لیڈ کر رہا ہو اس کو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے وہ ختم ہوگیا کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ